بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کو خالص رکھنا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرے ایک اور حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال کا دارمدار نیت پر ہے مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا اور اگر نیت بری ہو تو گناہ ہوتا ہے حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پیدا ہو جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا ایک اور حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جو شخص کسی برے طریقے کی بنیاد رکھے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اس کی تشریح یہ ہے مثلا کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں ختم کر دی یا کسی بیوہ نے نکاح کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی یا کسی نے کوئی اور نیک کام شروع کیا اور دوسروں نے اس کا اتباہ کیا تو اس شروع کرنے والے کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا